بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے پروفیسر محمد ریاض اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ریاض بازمی خوش آمدید آج جی میں اس وقت موجود ہوں پنجاب کے تحصیل کنگنپل شہر میں یہاں میں بھائی تارک کے ساتھ موجود ہوں ماشاءاللہ اللہ تعالی نے بیٹے جیسی نمت سے نوازا ہے اور یہاں پہ آج جو ہیں وہ دو خوشیاں ملی ہیں ایک تو ماشاءاللہ بھائی کو اللہ تعالی نے بیٹا عطا فرمایا یہ خوشی ہے تو دوسری یہ کہ یہاں بیٹھے بیٹھے مجھے جو ہے وہ میسیج آیا کہ جی پبلک سرگس کمیشن کا فی میل اردو کلیکچرار کا جو ہے وہ آ چکا ہے ریزرٹ تو اس حوالے سے میں آج اس لیے خوش ہوں کہ الحمدللہ جو محنت شروع کی ہوئی تھی چینل کے ذریعے اور یا اس کے لیے میں نے اپنا جو ہے وہ وٹس ایپ گروپ بنایا ہوا تھا جس کے اندر جو ہے وہ کرونا والے بیج میں بھی میں نے تیاری کروائی تھی اس میں بھی مانشاللہ سلیکٹ ہوئی تھی فی میل اس گروپ میں سے کچھ لوگوں نے نوٹس بغیرہ لے لیے اور بعد میں تیاری کرتی نہیں جس طرح کے مس راہیلہ ہے مس مریم خان تھی اور ایک اور نام ہے جی نبیلہ جمال تو ان لوگوں نے وہاں سے مجھ سے تیاری کرتی نہیں ہے لیکن اس کے بعد جو ہے آج مانشاللہ الحمدللہ نیا بیج یعنی دوہزار بیس والا بیج اور دوہزار بائیس والے بیج میں سے پندرہ لڑکیوں نے مانشاللہ جو ہے وہ ٹیسٹ کے لیے کوالیفائی کر لیے اور سوری انٹرویو کے لیے تو ابھی میں ان کے آپ کے سامنے جو ہے وہ نام بھی بتاؤں گا اور اس سے پہلے ذرا چلتے ہیں کہ اردو کی فی میل ایکسلر کی کل سیٹیں تھی ایک سو چھے آسی چھے آسی وان ایٹی فور اوپن میرٹ پہ تھی ایک سو انچاس نو سو اکتیس فی میل نے جو ہے وہ انٹرویو کے لیے کوالیفائی کیا ہے اور ان میں سے الحمدللہ یہ ہماری محنت ہے کہ چینل کے دریے بھی ہم نے دور دراز پسماندہ علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو آویرنیس دی اور اس کے علاوہ آن لائن زوم پہ ہماری کلاسیز ہوتی رہی ہیں اس میں سے ماشاءاللہ کامیاب ہوئی ہیں یہ پندرہ میرے پاس نام ہیں تاحال کیونکہ اٹھارہ صفحوں کی لسٹ ہے اٹھارہ صفحوں پہ کوئی ایک صفحے پہ بیس بیس کے قریب بیس سے بھی زیادہ بلکہ پچاس پچاس کے قریب نام ہے سب کو ڈھوننا وہاں سے خود ٹریس کرنا ذرا مشکل ہے کچھ کا ابھی تک میرے پاس جو ہے وہ انفرمیشن نہیں آئی تاحال جو جنہیں میں ذاتی طور پر خود جانتا تھا وہ پندرہ ایسی خوش قسمت ہیں لڑکیاں جنہوں نے یہ ٹیسٹ پاس کیا ہے آج کی وڈیو میں ہم بتائیں گے کہ ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ انٹرویو کا ہوتا ہے تو انٹرویو کی تیاری کیسے کرنی چاہیے اور میں آپ کو تشویز کروں گا کہ انٹرویو کی تیاری کے لیے ضرور کسی نہ کسی جو ہے وہ آپ ایسے پروفیسر کے ساتھ آپ کو ان کی خدمات لینا چاہیے جو اس پروسس سے گزر چکے ہیں کیونکہ ٹیسٹ آپ جب لوگ محنت کرتے ہیں زیادہ کتابیں پڑھتے ہیں ٹیسٹ پاس کر لیتے ہیں لیکن انٹرویو کے لیے چند ایک انتہائی ضروری چیزیں ہوتی ہیں جس کے لیے آپ کو کوئی بقائدہ طور پر آن لائن اکیڈمی جو ہے وہ جوائن کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ کو کوئی فیزیکلی یعنی کہ ریگلر کلاس کی صورت میں مل جائے تو وہ تو بہت زبردست ہے تو آج ان خوش نصیبوں کے نام بتانے جا رہا ہوں مس جنت اسلم ہیں اس کے بعد تنزیلہ شہزادی عزیز فاطمہ ہیں جنت اسلم پتوگی سے ہیں عزیز فاطمہ پاک پتن سے ہیں مس بریرہ حمدانی نائلہ شہزادی ام کرسون مس فرط یاکوب مزمل انم صدرہ مقصود یہ ڈیرہ غازی خاصے ہیں آگے ہے جی عمرہ ساجد یہ پڑھانا پتوگی سے ان کا تعلق ہے انیلہ کنول یہ راولپنڈی سے ہیں اور مس ماریا یہ حجرہ شاہ مقیم سے ان کا تعلق ہے آگے مس مریم خان یہ اٹک سے ہیں اور یہ میرے پاس سابقا جو سیشن ہے دوہزار بیس میں اس میں ماشاءاللہ بڑھتی نہیں یہ بڑی قابل ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ شاعری بھی کرتی ہیں اور اس کے بعد راہیلہ نکوی ہیں اور نبیلہ جمال یہ وہ خوش قسمت ہیں جنہوں نے جو ہے وہ ٹیسٹ پاس کر لیے اور اگر دیکھا جائے پنجاب لیول میں آن لائن اکیڈمی کے ذریعے اور اس دور تو آپ کو بتایا تیاری کا موقع بھی بہت کم ملا ہے ان میں سے پندرہ فی میل کا ٹیسٹ پاس کرنا ہو جو ہے وہ الحمدللہ لوگوں کا ہم پر اعتماد اور اکیڈمی کی جو شبانہ روز محنت ہے اس کا سمر ہے جو آج اللہ تعالی نے دیا ہے تو میرے ساتھ یہ تاریخ بھائی اسی لیے بیٹھیں کہ آج میں ان کے پاس آیا ہوا تھا ماشاءاللہ بیٹا ہوا اور حقیقہ تھا تو وہ بھی یہ خوشی تھی اور ساتھ اس وقت یہ مجھے خوش قبری ملی تیسی لیے ماشاءاللہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے اللہ تعالی انہیں نزید اولادِ نرینہ عطا فرمائے اور باقی رہا آخری سوال کہ اس کے انٹرویوز کب شروع ہوتے ہیں تو جیسے کوئی ریزلٹ اناؤنس ہو جاتا ہے تو اس کے جو انٹرویوز کا سلسلہ ہے وہ کوئی ایک ہفتے کبھی کبار ایسا ہوتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پندرہ دنوں کے بعد وہ ایک پینل بنا دیا جاتا ہے الگ سے اور وہ انٹرویوز کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے لہذا اس کے لیے آپ اپنی تیاری جو ہے میں تو جب آپ نے ٹیسٹ دیا تھا اسی دن سے کوئی چینل کی پرانی ویڈیو اٹھا کر دیکھنے اسی دن سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی تیاری جو ہے وہ جاری رکھیں اور کبھی اس میں بریک نہ لگائیں لیکن کچھ لوگ کہتے تھے جی نہیں پہلے ایسا ہو کہ پہلے ریزلٹ آجائے کیونکہ ریزلٹ آنے کے بعد دس سے پندرہ دن کا آپ کے پاس ٹائم ہے اب آپ میں سے جو لوگ انٹرویو کی تیاری کرنا چاہتے ہیں پہلے سے ہمارا ماشاء اللہ انٹرویو کی جو ہے وہ کلاس ہے اس میں اپنی آپ ریجسٹریشن کروائیے میرا نمبر ہے 0301 4346809 پروفیسر محمد ریاض کو اجازہ دیجئے